ایسا ملک اس کا ذکر قرآن میں ہے ایسا ملک اسے مسلمانوں اسیائیوں اور یہودیوں کے لئے متبرک سمجھا جاتا مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی اسی ملک میں اور حالیہ دنوں میں کمزور اور نہتے ہو کر بھی سایونی قوتوں کو بسپا کر رہے ہیں تو آپ یقین ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس ملک کی بات کر رہا ہوں کہ جناب جلدی سے باندھ لیجیے اپنا سیڈ بیٹ تو نکلتے ہیں فلسطین کے ایک حیرت انگیز سفر پر تو جناب خطروں سے کھیرنا تو مردوں کا کام ہوتا ہے جناب یہ ملک باونسان سے حالت جنگ نہیں ہے بلکہ ظلم و بربریت کا شکار ہے حالیہ حماس جو فلسطین کے ایک تنظیم میں نے اسرائیل پر ایسا تعبڑ توڑ حملہ کیا ہے جس کی اسے کبھی بھی امید نہ تھی تو جناب آج کی یہ ویڈیو بڑی معلوماتی ہے اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا میں آپ کو یہ باور کرا دوں گا کہ فلسطین میں اسرائیل کیسے آیا فلسطین کے اہمیت اور خد و خال کیا ہیں یہ باتیں سب انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے گوشت کو ذار کروں گا اس سے پہلے میری ان دوستوں سے مدد براہ التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل پاک کی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت مل سکیں ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کرنا اور اس پر کومنٹس کرنا ہر گر نہ مولے آپ کے اس چھوٹی سی کامش پر میں آپ کا ہمیشہ ممنون ہو تو جنہ آپ بڑھتے ہیں فلسطین کے بارے کے دلچسپ ہاقائق اور واقعات کی طرف جس زمانے میں لوگ بادہ نشین چرواہے ہوا کرتے تھے اس وقت عربستان سے قبیلہ سام کی ایک شب جو کنانی کراتی تھی چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم عراق کے شہر آر سے دریائے قرآن کے کنارے آ کر آباد ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسحاب کو بیت المقدس میں اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا حضرت اسحاب کے بیٹے حضرت یاکوب جن کا نام اسرائیل بھی تھا تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی اس سرزمین فلسطین پر آباد رہی حضرت یاکوب حضرت یوسف یوشی بن نون حضرت تالود دعوت سلمان جاہیہ موسیٰ اور عیسیٰ کے علاوہ دیگر پیغمبر بھی یہاں پر آباد اور مدفن ہیں اگر اس ملکے حضرت دربا کی بات کی جائے تو اس کے شمال مشرق میں شام مشرق میں اردن شمال میں لبنان جبکہ جنوب میں مصر اور بہرہ روم ہیں فلسطین پر ایٹی پرسنٹ رکوے پر اسرائیل کا قبضہ ہے مغربی کنارے اور غزا کی پٹی میں بھی اسرائیل اپنی خیمہ بستیاں قیم کی ہوئے شروع میں یہاں یہودی اقلیت میں تھے پھر ہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہاں لاکر آباد کرنا شروع کر دیا گیا جن میں جرمنی اور امریکہ سارے فرست ہیں آج بھی شناکت کے بعد ہر یہودی کو اسرائیل میں شریعت لینے کی کھولی اجازت ہے چاہے وہ دنیا کی کسی بھی حصے میں رہتا ہو اس سرزمین میں سب سے پہلے حضرت تعلق نے جرود کو شکست دی اور حکومت قیم کی اس کے بعد حضرت دعود اور سلمان بھی تخت نشیر رہے بخت نصر اسروں نے بھی یہاں پر حکومت کی سکندر اعظم بھی پیچھے نہ رہا سکندر اعظم نے ہی اس کا نافلس نہیں رکھا حضرت دعود کے دور میں اسے یہ رشلم کہا جاتا تھا چار سو تریسٹھ میں اسلام یہاں تک پہنچا پھر سلجوک و مملوک و عثمانیوں کی حکومت رہی مختلف اوقات میں حکومتیں بدلتی رہیں اور یہودی اپنے اصر و رسوک کو بڑھاتے رہے کبھی غذا کی بٹی پر جنگ ہوئی تو کبھی بیت المقدس کے لئے تو جناب بات کرتے ہیں مجودہ صورتحال پر فرستین اسرائیل جنگ پر ابو عبیدہ جو حماس کے برگیٹ کے کمانڈ ہرہے ہیں حالیہ بیان نے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی قیدیوں کو علال اعلام خانسیاں دیں گے اگر انہوں نے غذا پر بے قصور فرستینیوں کی شہید کرنے کا باز نہ رہے تو حالیہ حملے میں تلابی اسرائیلی ائرپورٹ بنگرور یا ہماس کے حملے سے ختم ہو چکا ہے اب تک دس ہزار سے زائد یہودی واصل جہنم ہو چکے ہیں اسرائیلی اپنے گھار اور مرچوں کو چھوڑ کر پھاگ نکلیں اسرائیلی یہ کبھی جدید اصلہ کے کمانڈ میں تھے آن لڑنے کو بھی تیار ہیں اب اقوام متحدوں کو بھی یہ بات نظر آگئے کہ جنگ بندی کروا دی جائیں جو کافی عرصہ سے کشمیر اور فلسطین پر کوئی ایجنڈا ہی بات نہیں کہا رہی تھی اب ایک طرف سہیونی طاقتیں جمع ہو رہی ہیں تو دوسری طرف اسلامی ممالک نے بھی فلسطین کی مدد کے لئے کمار کس لیا اگر اسرائیل نے شکست قبول نہ کی اور فلسطین سے اپنے فوجیوں کا ان خلا نہ کیا تو این ممکن ہے کہ یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کی صورت اختیار نہ کھر لے اللہ فلسطینی کے حبی امداد فرمائے اور قبلہ اول کی ازادی کے لئے راہ وار کرے انہی دعاوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ فلسطینی اور سب مسلمانوں کا حمی ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ